زیادہ ہے اور جو بدماش مافیا ہے جو لوٹ مار کرتی ہے یا پھر جو بڑے مشہور لوگ ہیں دو الگ الگ ہیں مافیا الگ ہے مشہور لوگ ہیں جیسے فلم ایکٹرسز ہیں ایکٹرز ہیں سینئر بہت سینئر بیروکریٹس ہیں ان کو کیوں نہیں ہوتا پہلی چیز یہ ہے کہ چھوٹے کو جب پروپلم ہوتا ہے نا تو چھوٹا اپنا پروپلم شیئر کرتا ہے اگر آپ کو کوئی پروپلم ہو آپ اپنی امہ سے کہو گے بیوی سے کہو گے شوہر سے کہو گے اطراف میں چند لوگوں کو پتا چل جاتا ہے بڑے لوگوں کا پروپلم جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے پتا نہیں چلتے مثلا آپ کو کیا پتا کہ اشوری رائے کی زندگی میں کیا مسائل آپ کو نہیں بتا نا کوشش ہوتی ہے میڈیا کی کے معلوم کریں مایکل جیکسن کیا زندگی تھی عذاب والی زندگی تھی دولت بے تہاشا تھی مگر بہت سارے اس کے نفسیاتی پروپلم تھے اور آخر مر گیا وہ ہٹلر بہت مشہور آدمی تھا اور کی اس نے خودکشی آخر میں تو ہمیں ان کی زندگی نیچی زندگی کے بارے میں پتا نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں کہ کسی کو پروپلم نہ ہو پھر دوسری چیز بڑے لوگ کے پروپلم ہوتے وہ بڑے بڑے اپائے کرتے ہیں جتنے بڑے بڑے بابیں ہیں مشہور وہ سب آلریڈی کنیکٹڈ ہیں فلاپ منسٹر سے فلاپ رائم منسٹر سے یہ باقاعدہ ان سے تعویز ان سے دعائیں لیتا ہے یہ فیکٹ ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں توڑ اس کا نظر بد ہو یا کوئی اور چیز ہو تو پروپلم سب کو ہوگا جب انسان دنیا میں آتا ہے مسائل ساتھ آتے ہیں اور مسائل سے لڑنا اور اسی مسائل کے درمیان رہنا یہی زندگی ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے بیماری آتی ہے وہ امتحان غربت آتی ہے وہ امتحان زندگی میں کوئی پریشانی آتی وہ بھی امتحان ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں زندگی ایسی چلے جہاں پتا ہی نہ چلی ممکن نہیں ہے اپس ان ڈاؤن سب کی لائف میں آتے ہیں اب یہ کہ بڑے لوگ آگخان چلے جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ہوتا یا پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں علاج کرانے اب وہ جو انڈرز جاتا ہے یا جو ایدی سنٹر میں جاتا اس کا تو پتا چلتا ہے بڑے لوگوں کا نہیں پتا چلتا مگر سب کی زندگی میں ہوتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو اور پھر اگر آپ کی لائف میں جتنے مسائل کس دنیا میں ہیں کتنی آپ کو اگلی دنیا میں رہا تھے یہ ہمارے ایمان ہونا چاہیے ہیں یا مشکل اٹھا لو تاکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آرام ہو کچھ چاہتے ہیں کہ یہاں آرام ہو تو پھر وہاں مشکل ہوگی ان کو ایک پرمون خورم نے کوئی سوال کیا ہے کہ مجھے spiritual guides کے بارے میں بتا ہے I have heard and read about them but I am not sure if they really exist or should we believe in spiritual guides کا spiritual مطلب روحانی guide کا مطلب روحانی رہنما اس سے مراد انسان نہیں ہے اس سے خاتم سے ونہ روحانی رہنما بہت سارے انسان ہوتے ہیں اللہ نے بہت سارے صفیہ کرام بھیجے مولیاء کرام بھیجے علماء کرام ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں پر ان سے مراد وہ انٹیٹی ہے وہ مخلوق اللہ کی جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اس سے یہ spiritual guides کا جو concept ہے زیادہ مغرب میں مغرب میں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ چونکہ وہاں کوئی دین نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے تو زندگی میں جب مسائل آتے ہیں تو یہ concept وہاں پہ ایک develop ہوا ہے کہ spiritual guides ہوتے ہیں اور آپ ان سے connect کریں اور وہ آپ کو help کرتے ہیں رہنمائی کریں حقیقت میں spiritual guides ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے یہ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری حفاظت کے لئے فرشتے متعین کر رکھیں چاروں طرف فرشتے ہیں ان سے آپ کا connection ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے اس کے لئے کچھ محنت ہوتی ہے وظائف ہوتے ہیں چلے ہوتے ہیں مراقبے کرنے پڑتے ہیں ایک حمزاد ہے جس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں سچی بات ہے کہ آج تک proof کچھ بھی نہیں ہے پھر لوگوں کا believe ہے کہ خاص وظائف ہوتے ہیں جس سے حمزاد جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے scientifically یہ آپ کا subconscious mind ہے اور یہ guides جو ہیں یہ مختلف قسم کی energies ہیں جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں اور انسان چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے مگر ان کی آواز آپ کی کان میں نہیں آئے گی آپ کو رہنوائیں ملتی ہے spiritual guides کو مگر اس چکر میں آپ راستے سے نہ پٹک جاتے ہیں ہمیں یاد ایک سنم بلوچ کے ساتھ ہم لوگ ایک ہفتے میں ایک دن ہمارا ایک show ہوتا تھا morning show میں وہ عموماً شام کو ہم record کرتے تھے اور دوسرے دن دکھاتے رہے تھے وہم یا حقیقت اگر آپ کو یاد ہو تو پوری ٹیم جاتی تھی کبھی آسیب زدہ گھر میں جاتی تھی کبھی کسی کے پاس جاتی تھی کہ جی اس کے اوپر پری آتی ہے جنات آتے ہیں درخت ہے وغیر ہمیں یاد ہے کہ ایک جگہ ہم گئے تھے گھر میں جہاں خود پر خود آگ لگتی ہے تو ایک عالم عامل سوری نا عامل صاحب ہیں بڑے مشہور ہیں بڑے ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میرے پاس موقعات ہیں وہ موقعات سے معلوم کرتا ہوں کہ کون سی جگہ ہے کونہ ہے جہاں پہ عورت کو مارا گیا تھا قتل گیا تھا اچھا اتفاق سے میں اس دن ڈاؤزنگ روڈ لے گیا تھا اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ نہیں یہ کمپر کے روڈز ہوتے ہیں اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ڈائریکشن بہت ساری یہ یوز ہوتا تھا پانی معلوم کرنے کے لیے کہ پانی کہاں پر ہے یا تیل کہاں پر ہے اس دن اتفاق سے میرے پاس ڈاؤزنگ روڈ نہیں تھا میرے پاس پینڈلوم تھا تو مجھے نہیں پتا کس کونے میں گھر کے کس جگہ پہ کسی لڑکی کا قتل ہوا تھا میں نے وہ پینڈلوم نہیں ہے پینڈلوم نے مجھے بتا دیا کہ وہاں ہوا ہے پھر میں نے گھر والے جب کجھوں نے کہا یہاں قتل ہوا ہے تو پینڈلوم میرا سپیچل گائیڈ ہو گیا مگر کیسے پینڈلوم نے بتایا میرے اپنے ذہن نے بتایا میرا سب کانچیس مائن جو لیمیٹڈ نہیں ہے ٹائم ان سپیس سے اس کے پاس ساری انفرمیشن دیئے اس پینڈلوم نے بتایا بھارا تو ہم باتیں کر رہے تو اس نے کہا جی میرے موقعات اب موقعات کو سپیچل گائیڈ کہہ سکتے آپ اب اس نے سنم نے پوچھا ان سے وہ بڑے مشہور پیزا کہ یہ ابھی ہیں موقعات آپ کے پاس کہتا ہوں ساتھ کھائیں اچھا کہیں نا مجھے وہ درہ چھویں وہ کوشش کر رہی تھی نہیں وہ آپ کو نہیں چھویں گے کیونکہ آپ نامہرم اچھا ان سے کہنا مجھ سے کوئی بات کریں اچھا ہم باقاعدہ دوسری بھی جو ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹر اور پولیسر وہ سب ایک طرح سے اس کے اوپر ہس رہے تھے کہ یا کیا بے حقوق بناتے تمہارے پاس موقع لاتے تمہارے موقع کو یہی نہیں پتا کہ قتل کہا ہوا ہے تو یہ اس کو بس یوز بھی کیا جاتا ہے لوگ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے موقع لات سے مراد بیسکلی وہ مختلف قسم کی انرجیز کی انٹیٹیز ہیں جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں مگر موقع لات کو قابو کر کے کریں گے کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ موقع لات کا اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے اس کی ٹریننگ سے وہی ساری قوت ہے آپ کے تابع خود بخود ہو جاتی ہے جو برسوں کے ذکر اور مختلف قسم کی چلے کاٹنے سے ہوتی ہے ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو پتہ نہیں کتنی مردبہ کتنے عرصے تک تب جا کے وہ قوت آتی ہے بیسکلی وہ تمام چلے جو آپ کے اندر جو طاقت ہے اسی کو بیدار کرنے کا نام ہے اور پسیلی نیکس قویسچن یہ اروسہ ہمارے پاس ہوتی نہیں کسی زمانے میں اس کا بڑا اس نے ہماری کتاب کی بھی ٹرانسکرپشن کی اس کا ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوال سب سے آخر میں لوں کیونکہ انٹرسٹنگ ہے بہت سوال نیکس سوال ٹھیک تو جب میں کہتا ہوں یہ مجھ سے ہے نا یہ مولوی والے سوال نہ پوچھیں احمد صاحب نے پوچھا ہے پشاور سے میں پیحمد میں آمنی ہے مجھ سے آیا جب ہوں اور آپ استعمال بہت سکتے ہیں ہیں کہ اللہ ہوتا ہے راغیت کبھ لوگ کی ٹھیک کو مجھے ہوتا ہے ماہ اللہ ہوتا ہے عرہ زمانی ہے سمجھ میں آگئے آپ کی اللہ رازق ہے اب انتہ سوال یہ ہے کہ ہر دس سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک بچے کی موت ہوتی ہے بھوک سے اسی طرح جن کے پاس رس نہیں پہنچ سکتا وہ مر جاتے ہیں بیمار مر جاتے ہیں ٹریٹمنٹ نہیں ملتی وغیرہ وغیرہ تو جب اللہ رازق ہے اگر دوسروں کا کنٹرول ہے ان ریسورس پہ اللہ رازق کیسے ہو اچھا اللہ کے جو پاک اسم ہے نام ہے اس کو سمجھے کہ اللہ ان تمام سے بالتر مگر ہم اللہ کو سمجھ کیسے سکتے ہیں ایسے تو سمجھنا ممکن نہیں ہے ذات باری تعالی کیا ہے ہمارے عقل فہم سے بالتر مگر اللہ چاہتا ہے ہم سے کنیکشن میرا انسان میرا بندہ مجھ سے کنیکٹیڈ رہے تو اس نے کچھ ایسی اپنے بارے میں باتیں کیے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ خوشفیہ وہ قولیٹیز انسان میں پائی جاتی ہے مثلا ماں باپ رازق ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر رحم اللہ رحمان ہے آپ کو رحم بالا انسان ملے گا رحم ہے ملے گے کریم ملے گے انصاف کرنے والے ملیں گے جلال والے بھی ملیں گے سزا دینے والے بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہم اس سے کنیکٹیڈ ہیں ہم ایک تصور قائم کریں ذہن میں نہیں فیلنگ سے احساسات سے جذبات سے رب سے ایک تعلق پیدا کریں کیونکہ عقل میں تو سمائی نہیں سکتا ہو نائی تصور کیا جا سکتا ہے تو فیلنگ سے ہم کہیں کہ جس طرح میری ماں نے مجھے پالا میرے باپ نے مجھے پالا ان سب سے بڑا پالنے والا میرا رب ہے یہ کونسپٹ ہے رازق کا اب یہ فیٹ ہے کہ دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے اس کا رسک پہنچانا ہے آپ کو حیرت ہوگی اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دنیا میں کسی بیماری کے آنے سے پہلے کوئی نئی بیماری کے پنکنے سے پہلے اس کا علاج موجود ہو یہ جتنے دوائیاں آج کل بندی ہی سنتھٹکلی پروڈیوز ہوتی اور اصل جو دوائیاں نکلی کہیں پتوں میں سے نکلی کہیں مٹی میں سے نکلی کہیں جانوروں کے اندر سے نکلی دوائیاں جو ہے وہ مشلیوں کے پیٹ سے نکلی سمندر کے نیچے جو گھانس پوس اکتی ہے جو پانی میں رہتی ہے وہاں سے دوائیاں نکلی تو اللہ نے وہ دوائیاں وہ علاج پہلے بھیج دیا تھا اس کے بعد بیماری آتی تو اللہ شفا دینے والا اس حوالے سے شفا اب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر دوائی دیتا ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کتنی شفا ہے کہتے ہیں نا کہ فلاہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کتنی شفا ہے شفا کا جو سلسلہ ہے وہ ڈاکٹر کے ذریعے آپ تک مہنچا مگر ابتداء ڈاکٹر سے نہیں ہے وہ جو شفا دینے والی ذات ہے وہ اللہ تو اللہ منتخب کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں ایک ڈاکٹر بنتا ہے وہ کہتا ہے میں بیماروں کا علاج کروں گا درد دکھ لوگوں کے کم کروں گا اللہ شفا آتا کرتا ہے اس کے سارے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی کچھ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کچھ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو اب نہیں ہوتی تو پھر بندہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے تو دوائی میں بھی اس نے شفا ہوتا رہی ہے اصل میں اس کانسپ کو بڑے لاجر کینویس پہ سمجھنا پڑے گا ہمارے ذہن ہمارے کانسپ ہمارے نظریات اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اس بڑے کینویس کو دیکھ ہی نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے اللہ اپنی ذات کا تعرف کراتا ہے اپنے نام سے اپنے مبارک ناموں سے پر اللہ کو بیونڈ آل نیمز ہے بیونڈ آل فارمز ہے کنسپچولائز نہیں کر سکتے کاغنائز نہیں کر سکتے تخیل میں نہیں آسکتا تصور میں نہیں آسکتا خیال میں نہیں آسکتا سوچ میں نہیں آسکتا تو ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص کا رسک موجود ہے اب پرابلم کیا ہو رہی ہے پرابلم جو ہو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں مجھے یاد ہے جار سے کچھ سالوں پہلے میں نے پڑا تھا ایک رسالے میں امیزنگ شاکنگ نیوز اب یہ پتہ نہیں اب یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ نہیں مگر سالوں پہلے یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ رات کو جتنا مکھن بچ جاتا تھا انگلینڈ میں جتنا مکھن بچ جاتا تھا وہ پانی میں پھینک دیتے تھے تاکہ پرائز کم نہ ہو اگر مکھن مارکٹ میں زیادہ ہوگا تو قیمتیں کم ہو جاتی تو یہ پرائز کنٹرول کرنے کے لیے فوڈ کو ضائع کر دیتے ہیں تاکہ فوڈ لوگوں تک نہ پہنچ ایک ہی ریزن دوسرا ریزن یہ ہے کہ آپ کا رسک اگر اللہ نے میرے پاس دیا ہے اور میں اس پر کنٹرول کرتا ہوں تو میں گناہنا رسک آپ کے پاس آتا ہے اور آئے گا ایفریقہ کے اندر ایشیو کیا ہے سب سے بڑا وار لاؤڈز برسوں کی لڑائیاں جگڑے قتل و غارت لوٹ مار لگائیے لوگوں نے اس لیے وہاں فوڈ نہیں ملتا اچھا چلے پھر بحیثت انسان کیا فرض ہے میرا مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے میرے علاقے کے پاس وہاں کہت آ گیا مجھے پتہ چلا وہاں کہت آ گیا مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے اپنے پاس جو گلہ ہے اناج ہے جو میرے پاس وسائل ہے وہ وسائل ان کے ساتھ شیئر کروں کیوں مجھے تھوڑی پتہ ہے میرے رب نے کہت آئے گا اور اس میں انہیں دینا ہے مگر میں اسے پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے کوئی ٹیلی فون تھوڑی ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھے بلہ بلہ ہے کہ یہ وسائل میں ان لوگوں پہ سرف کروں یا میں اپنی دولت میں سے حصہ دوں یہ چیز بحثیتیں مسلمان اور مومن سمجھنی ہو جو میرا ہے وہ میرا نہیں ہے اتنا ہے جتنا پیٹ میں جائے گا اتنا ہے جتنا لیٹ نائب کی جگہ چاہیے باقی اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس میں سے مجھے دینا ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کا وہ رسک میرے پاس دیا ہے میں کھا کے بیٹھ جاتا ہوں اللہ نے اس حوالے سے کچھ اس سے سخت احکامات دی ہے جس کا ہم سوچتے ہی نہیں فر ایکزامپل اگر آپ پر کرزہ ہے تو آپ حج پہ نہیں جاسے ایم شور آپ یہ سب بات جانتے ہیں جانتے ہیں نا حج پہ جانی کی کچھ شرائط ہیں کسی کا مال دینا ہے وہ دے دو ادھاری ہے تو دے دو حصے دینے تو دے دو تمام چیزوں سے فارغ ہو کے پھر آپ حج پہ جانتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ مقروض ہے ہے تو مجھے اگر حج پہ جانا ہوگا تو پہلے ایک لاکھ اور جتنا بھی پیسہ ہے وہ میں کہیں جمع کر آ دوں اب میں حج پہ جا سکتا کسی نے کیا دیکھیں اس پرسپیکٹیب میں جب سوچیں گے آپ چیزوں کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم ایک جسے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو کسی اور کا دکھ کسی اور کا غم کسی اور کی پریشانی مجھے بحثت انسان محسوس ہونی چاہیے اور مجھے سٹیپس لینے چاہیے عمل کرنے چاہیے کہ میں اپنی ذات سے جو بھی کر سکوں سہولت اس کی زندگی میں وہ میں کروں مگر میں نہیں کرتا کیونکہ میں کبزہ کر کے بیٹھا ہوں تو دنیا کے اندر جو دولت ہے وہ چار فیصد دو فیصد پانچ فیصد لوگوں کے ہاتھ میں ساری دنیا کے جتنی بڑی بڑی ملٹائی نیشنلز کمپنیز ہیں جتنے بینکنگ ہیں فائننشل انسٹیوشن ہیں آئل اینڈ گیس ہیں ریسورسی سارے بڑی بڑے لوگ ہیں جن کے پاس ہیں وہی دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ملک میں کیا کرنا ہے وہ کرتے ہیں اب بحثیتیں ایک فارق کے میری کیا ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے کہ پہلے تمہیں سب کیونکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں کبھی کمائی نہیں سکتا یہ تو میرے رب نے مجھے دیا ہے تو میرا نہیں ہے تو میرا چھوڑ دو کرنا یہ ذہن سے کونسیپ نکالیں بھئی آپ کے پاس گھر ہے جائدات ہے کب تک ہے جب کب تک آپ کی سانس ہے جس دن آپ کی سانس بند ہوئی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے یا تو آپ کے مدرے کے بعد آپ کی اولاد مگر آپ کا تو کچھ نہیں ہے جو چیز ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے ہے وہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو آپ اپنے ساتھ کبر میں لے جا سکتی ہے کبر میں آپ کچھ نہیں لے جا سکتی ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کونسی چیز میرے ساتھ پرمننٹ رہ سکتی ہے میرے آمال وہ میرے ساتھ چلیں گے باقی سام رہ جائے مگر دیکھیں یہ جاننے کے باوجود لوگ کرپشن سے روکتے ہیں اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں نا نہیں روکتے ہیں جاننے کے باوجود کہ آج تک کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اپنی کبر میں نہیں لے جا سکا کچھ مگر پھر بھی نہیں رو تو اس کے اوپر ایک الگ پھر گفتگو ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ انسان اپنے ایمان کے اوپر پردہ ڈال کے آنکھیں بن کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اسلام علیکم سر ایہوپ احمد صاحب آپ کو میرے سوال کا جواب ملیا ہوگا اللہ رازق ہے انسان جو ہے وہ شیطانی وسوسوں میں آتا ہے شیطان کا پیروکار بنتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا رسک وہ اس تک نہیں پہنچاتا جس طرح پہنچنا چاہیے جہاں پہنچنا چاہیے اسلام علیکم سر how are you fine there are some صوفیاء کرام who pray all night who read the Quran in one night اچھا اس کے سوال یہ حسیب صاحب نے بھیجا پشاور سے میں سے پشاور سے بڑے انٹرسٹنگ سوال آگا ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں روایتوں میں آتا ہے اور بہت ساری جگہوں سے پتا چلتا ہمیں آباؤ اجداد سے بھی اور ان کے ماباپ سے بھی کہ ایسے اللہ نے صوفیاء کرام رکھیں ایسے اللہ نے دنیا کے اندر اپنے بندے بھیجیں خاص بندے کہ جو ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں یا چند گھنٹوں میں ختم کر دیتے ہیں یا روز رات کو ایک قرآن ختم کرتے ہیں ساری زندگی پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کی تو کیونکہ کہنا ہے کہ یا کیا یہ یومنلی پوسیبل ہے کیا یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ اتنی دیر میں قرآن ختم کر دے یا اتنے قرآن ختم کر دے یا اتنی عبادتیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے عبادت کے لیے تو پیٹ سوچ جاتا اچھا میں اور آپ یہاں ترابی پہ جاتے ہو کیا حل ہوتا ہے سپیشل جو سپر ترابی ہوتی ہے تربو ترابی تین دن میں تین رات میں پورا ختم قرآن اس میں کیا حالت تھکن ہو جاتی ہے کھڑے رہ رہ کے اور وہ موسین انسان وہ پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے پیس سوچتا تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا اب یہ پھر جب عروسہ کا سوال آئے گا تو اس کے ساتھ میں سو ملا ہوا کی کیوں نہیں ہوتا مولا کائنات کے بارے میں مشہور ہے یہ مستند روایت ہے کہ کھڑے پہ چڑھتے ہوئے پہلا پہل رکھا رکاب میں اور دوسرا رکھنے سے پہلے پورا ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے اب انسان کی اکل حران ہے کہ کتنی دن لگتی ہے سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے پورا قرآن ختم کیسے ممکن تو اس کے لیے پھر ٹائم اینڈ سپیس کے نظریہ کو سمجھتا ہو کہ ٹائم اینڈ سپیس کا نظریہ کیا ہے کہ اس کچھ بندوں کے اندر یہ اس کا قرآن میں اس نے کچھ موجیزیں عطا کیے کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جو انسان بظاہر ناموں کے کئی دفعہ میں نے کہا اگر آپ کو پتہ چل جائے وہ راز تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کائنات کے کسی حصے میں پلک چپٹنے سے پہلے آپ وہاں پہنچ سکتے جیسے ملکہ سفا کا تخت آیا تھا آگ سپکنے سے پہلی کتاب کا علم تھا صاحب علم بیٹھے بندے سلمان علیہ السلام کے پاس تو یہ سب کچھ ممکن ہے سوال یہ کہ ہم چکے باؤنڈ ہیں ٹائم اور سپیس میں تو ہمیں ہر چیز کے لئے وقت لگتا ہے اور وہ اللہ کی وہ بھیجی بھی ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں وہ کیا تھی شخصیات کیا منزلت تھی کیا مقام تھا ہم جانے نہیں سکتے نیکسٹ یہ بیسے سمجھ نہیں آئے پہلے پہلے کانفیڈنس کم تھا دنیا کی سمجھ نہیں تھی تو سب کی ہیلپ کرتی تھی یہ معنی بیس یئرز کیا یہ کام میں نے خلال میں بھی سے اب کانفیڈنس انکریز ہو گیا ہے تو اب میں دیکھتی ہوں کہ سامنے والا میری عزت کرتا ہے عزت کرتا ہے ہاتھ کار نہیں اگر نہیں کرتا تو میں کام نہیں کرتی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا ایسا کیوں اور نیچر میں اتنی دبدیلی سمجھ گئے جب کمزور تھی جو سب کے کام کرتی تھی اب طاقتور ہو گئی تو جو میری بات نہیں منتا اس کے کام نہیں کرتی جب کمزور کرے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ زندگی میں جو بھی کامیابی آتا کرے آپ کو جس مقام پر بھی وہ لے جائے دولت اور شورت اور حضرت اور طاقت اور اقتدار ہوگا تقبر آپ میں نہ ہے فیرونیت آپ میں یہ بہت امپورٹن اس لئے ہر لمحے اپنا محاذبہ کرتے رہنا چاہیے ہر لمحے اس کو ان کہتے سیلف اویرنس اب یہ محاذبہ کیوں نہیں کرتے آپ اس لئے کہ آپ پوری دن دوسروں میں مسروف ہوتے اس نے کیا پہ نا وہ کہا جا رہا رہا اپنی ذات کا محاذبہ اس وقت ہوتا ہے جب ذات کا شعور ہوتا ہے جب اپنی ذات پر نگاہیں ہوتی ہے جب کچھ وقت نکال کر کچھ دیر کے لئے بیٹھ کے سوچا کرے کہ اجھ پورے دن میں نے کیا کیا غلق فیصلے کیے کیا صحیح فیصلے کیے کیا کرنا تا کیا نہیں کرنا وہ آپ نہیں یہ دنیا دیکھتی ہے مگر خود نہیں دیکھ سکتی اپنے آپ اس کے لئے آئینہ چاہیے آئینے سے مراد کوئی دوسرا شخص جو آپ کو بتائے کہ آپ کیا تبدیل یہ ضروری ہیں کیا کیا خامی آئین اب ماں باپ بتاتے تو لڑنا شروع کر دیں بڑا بتائے گا تو رڑنا شروع کر دو کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ بات سامنے والا بتات دیکھو کیونکہ وہ آئینہ ہے اس میں آپ اپنی شبی دیکھتے ہو تو آپ کے اطراف کے جو لوگ ہوتے ماں باپ سے بڑا مخلص کوئی نہیں سچی بات ہے وہ اگر آپ کو پن پوائنٹ کرتے کہ پیٹا یہ غلط کر رہے بیٹی یہ غلط کر رہے ہو وہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ اپنا محاصبہ کریں اب انسان کی عجیب غریب فطرت میں ہے یہ ماد جو ماد دا والی فطرت ہے اس میں یہ چیز ہے کہ جہاں اس کو کسی قسم کا بھی پاور ملے گا کسی قسم کا بھی طاقت ملے گی دولت طاقت ہے اقتدار طاقت ہے عوضہ ہوئی تو وہ روحانی طور پر اس کا رشتہ اس کے ذات سے کم ہونا شروع ہوتا ہے دور ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ نے لگتا ہے ایک جملہ ہوتا ہے کوشش کر زندگی میں جتنا کم سوچا کر اتنا بہتر ہے اور وہ جملہ ہے I know میں جانتا ہوں تو اب اپنی ذات کا شعور بڑا ضروری ہے کہ وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس نے اچھی بات کری جو بھی خاتون ہے کہ جی اس کو احساس ہے اس بات کا کہ میں یہ کر رہی ہوں اب پہلے کمزور تھی اس لئے کر رہی ہے اب امتیان بہت بڑا آپ کے لئے آپ کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے پہنچائے نہیں پہنچا سکتی کسی کو تکلیف نہ دیجئے کبھی زندگی اب ہم آتے سوال جس پہ میں چاہ رہا تھا اینڈ میں کریں اگر اکورڈنگ کے قرآن اچھا یہ میرا خیال میں ہمیشہ سے سوال لوگوں کے ذہن میں رائے اب سوچتے بہت کم لوگ ہیں تو پوچھتے اکثر تو سوچتے نہیں لکیر کے فقیر ہیں جیسے سب جا رہے ہیں وہ سب جا رہے ہیں کبھی کسی نے رک کے سوچا نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں سب چلتا ہے اب انسان کو موٹیویٹ کرنے جو بہت بڑی قوت ہوتی ہے ایموشنل وہ ہوتی ہے خوف اور دوسری لالچ لالچ نہیں غلط سنس میں لالچ نہیں ریوارڈ انعام انعام کے ساتھ ظاہر لالچ اتھوسی ہے اور خوف جو ہے وہ ایک قوت ہے اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کے انسان پیدا کی اکثریت انسان کی جو ہے ان میں شعور نہیں ہے یہ مغرب میں بھی یہ حال ہے شعور کا تعلق تعلیم سے نہیں شعور کا تعلق علم سے اور آپ کے سکول کالجز یونیورسٹی میں علم نہیں دیا جاتا انفومیشن معلومات دی جاتا ہل نہیں تو اکثریت انسان کے پاس شعور نہیں اب اللہ نے اپنے بندوں کو جہان نم کی آگ سے بچا یہ اس کا کرم یہ اس کی مہربانی اس کی محبت ہے اب اس نے کیا کیا کہ اس نے خوف کا ایلیمنٹ ڈالا آپ دیکھیں اگر آپ بچے ہیں جنت بنا دی بس گئی اس کے بارے میں مہتات رہنا خیال رکھنا میں نے خیال ہی نہیں رکھا تو اللہ نے پھر یہ خوف کو استعمال کیا ہے تاکہ انسان جان نم کی آگ سے بچ سکے اور خوف سے کیا ہوتا ہے آپ وہ کام نہیں کرتے جو اللہ نے منع کیا اور پھر اللہ نے آپ کو ریوارڈ دیا انعام دیا کہ یہ کام کرو گے تو یہ اس کا اگر یہاں پہ بھی آپ کو سزا دی 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 تاکہ آپ کو یقین ہو کہ یہاں ملا ہے تم آپ بھی ملے گا تو یہ نہیں کہ آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا یہاں پہ بھی ریوارڈ ملتا اور یہاں پہ بھی آپ کو چھوٹی موٹی سزائیں ملتی اب فیر غلط نہیں ہے کیونکہ عوام ناس فیر کے بغیر کام نہیں کرے آپ اب دنڈا لے پولیس والے دنڈا لے اور جس گاڑی والے نے رکشہ والے نے رونگ وے آیا اس کی گاڑی ضبط آپ دیکھیں پندرہ دن میں آپ کا شہر سدھر جائے دنڈے سے اللہ دنڈا اس لئے استعمال کرتا ہے کہ آپ غلط راستے پہ نہ جائے یہ اس کی محبت ہے اس کا قرم ہے اس کا احسان اور اس کی نعمت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے تو قرآن جب مخاطب کرتا ہے تو ایک تو وہ طبقہ جو بہت بڑا طبقہ ہے اس کو اس طرح مخاطب کرتا ہے خوف خدا ہو اللہ کی سزاؤں کا خوف ہو وغیرہ رو اب ہوا یہ کہ گھر کے اندر کیونکہ ماں باپ نے اس کونسپ کو سمجھا نہیں تو انہوں نے خوف خدا آپ کے دماغ کہتے نا خوف خدا کرو تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں اللہ کا خوف تو ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو بہت پیار کرتا ہے خوف ہونا چاہیے اس سزا سے جو آپ کو ملے گی تو ہم نے یہ نہیں سمجھا ہے بچوں کو اللہ کا حکم نہ ماننے سے جو سزا ملے گی اس کا ڈر نہ کہ پروردگار عالم سے ڈر اس سے ڈر نہ نہیں بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتا مگر ہم سے بڑا گہرہ تعلق ہے میرے رب اور گہرہ تعلق ہمیں ڈر نہ چاہیے ان سزاؤں سے جو ہمیں ملے گی اگر ہم نے اس کی نافرمانی اور اللہ ناراض بھی نہیں ہوتا یہ بھی جمعہ استعمال کرتے کہ اللہ ناراض ہوتا اللہ ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ناراض گی اور راضی پن جو ہے وہ انسانی خصوصی آت اللہ تو ان تمام چیز سے معورہ ہے اب کچھ ایسے لوگ تھے اور ہیں ابھی بھی جنہوں نے شعور تھا تو غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار اس کائنات کا کوئی مالک اور پھر ان کے پاس ہدایت آتی گئی تو انہوں نے اللہ سے عشق کرنا شروع کر گئی ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق بیدار گئی اب وہ جس راستے پہ چلتے وہ عشق و محبت کا راستہ یا خوف نہیں یا خوف نہیں یا عشق و محبت کا راستہ اور یہ وہ راستہ ہے چونکہ خوف نہیں تو ریوارڈ بھی نہیں ان کا ریوارڈ صرف وہ محبت ہے جو ان کے دل میں رب کے لئے اور رسول کے لئے اس کے لئے ہم کو ریوارڈ نہیں چاہیے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تم اللہ کی عبادت کیوں کرتے یا کوئی ایسے ہی سوال کہا نہ میں اس کی عبادت دوزت کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالش میں کرتا ہوں میں اس لئے عبادت کرتا ہوں کہ اس کائنات میں اس کے لابہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اب میں کبھی سوچا ہوں میں پوچھوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کو کیسے پتہ چلا یعنی کوئی اتنی قربت ہوگی کہ پتہ ہوگا کہ کائنات میں کوئی لائق نہیں اس کے پوری کائنات کھنگالی ہوگی دیکھی ہوگی تب ہی پتہ چلتا تو ہم تو اس گلی میں بھی نہیں جاتے رب کو تلاش کرنے میں اتنی محنت بھی نہیں کرتے تو اب سوسائیٹی میں جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ خوف سے عبادت کرتا ہے خوف سے اپنے آپ کو روکتا ہے غلط کاموں سے بلکل اچھا بہت اچھا اور اللہ چاہتا بھی یہ ہو اور دوسرا چھوٹا سا طبقہ ہے جو عشق الہی میں کام کرتا ہے اس راستے پہ محبت سے چلتا ہے اور وہ صرف اللہ کی محبت خواہش مند ہے اللہ رب کی محبت ہمارے دل میں دونوں غلط نہیں ہے اب دیکھنا ہے کون کیسا مثال کے طور پر ایک بچہ ویک ہوتا سٹیڈی میں گھر میں ایک ہی ماں باگ کی اولاد ایک ویک ہوتا سٹیڈی ہوں میں میرے پاس دوسری صلاحیت ہے تو کوئی پوئٹ ہوتا ہے کوئی شاعر ہوتا ہے کوئی افسانہ نگار ہوتا ہے کوئی بہت اچھی ناک پڑھتا اللہ نے اس کو آواز دیئے وہ دوسرے کام شاید نہ کر سکے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں طقات جو سوسائیٹی کہیں یہ دونوں صحیح صرف ایک فرق ہے میں نے پہلے سوچا پھر میں نے کسی سے پوچھا جو کہ جب خوف ہوتا ہے تو ذہن بڑھتا نہیں ذہن کی development خوف میں نہیں ہوتی تو کہا یہ گیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کے development کی کیونکہ وہ اسی راستے پہ صحیح ہے کیونکہ جب ذہن کھلتا ہے تو پھر سوالات بہت آتے اور جب سوالات آتے تو پریشان ہو جاتے اور اس کے لئے آپ کوئی گائید چاہیے ایک رہنمہ چاہیے ایک ایسا کامل شخص جو آپ رہنمہ ہی کر سکے ورنہ آپ راستے سے بٹک سکتے بڑی آسان یہ یہ یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈرنہ ڈالے اللہ کی سزا کر اللہ سے تو محبت کر سب کچھ اس نے بنایا ہمارے لئے انسان کے خلیفہ بنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں لے جا تو وہ ہم سے بہت پیار کرتا اکثر روض کرتی رہے بتماشی میرے ساتھ میں کہت اللہ سزا دے گا کہتی وہ تو ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا بات غلط نہیں ہے بہت پیار کرتا اپنی مخلوب سے پھر مخلوب کا کیا فرض ہے وہ بھی اپنے رب سے پیار کر تو نماز پڑھو پیار سے عشق کی نماز خوف کی نماز نہ پڑھو عشق کی نماز پڑھو انیش علی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو دراز دھمکا کے نماز پڑھاتے مگر جب جب بڑا ہو جائے تو اس کو کہو کہ وہ سوچے کہ در کے نماز نہیں پڑھنی در کے روزے نہیں رکھنے مطلب میں ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگوں سے ملاؤں جو محبت میں روزہ رکھتے اللہ کی محبت میں بھوکا رہتے بھوک پیاس کو برداش کرتے رب کی محبت اس کے عشق میں نماز پڑھتے تو نماز عشق کچھ اور ہے اس کا درجہ اور آخری سوار ٹائم ہو گئے میں خال نہیں ہوں گیا آج جلدی شکر دیں اچھا جی اسلام علیکم ایک سوال ہے آج کل بلو ویل گیم کا بڑا پروپاگینڈا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ گیم کے ذریعے کسی کو اپنٹائز کر لیں اس کے کیا اثرات غزات کر یہ کی جگہ سے آسکتا نہیں آیا اچھا میرے خواہ میں میں چار پروگرم ٹی وی پہ کر چکا ہوں بلو ویل پہ اے آر وائی پہ کیا پھر فتہ نہیں کہا کیا کپیٹل ٹی وی پہ کیا کل رات کو فون پہ کس ٹی وی پہ تھا اب تک پہ رات کو فون پہ تھا پہ نہیں میٹرو پہ کر چکا ہوں اچھا ہاں اے آر وائی زندگی پہ بھی کیا گلو ویل پہ پورا گلو ویل ایک گیم کا نام ہے اور اگر آپ نے NLP کیا ہے جس نے تو اس کی جو انسٹرکشن سے ہدایتیں ڈیفرن لیول کی پچاس لیول ہے تو وہ جب ہدایت آپ کو ملتی ہر لیول کی NLP والے سمجھ جائیں کے کیا ہو پورا NLP اور hypnosis کیا ہے مگر اس میں فستہ وہ ہے جو یا تو ڈپریسٹ ہو یا زندگی میں اس کے مسائل ہو ماباپ توجہ نہ دیتے ہو جگڑا ہو یا سنگل پیرنٹ ہو انڈیا میں سب زیاد آم بات ہوئی ہے ایش یا تو مجھ سے پوچھا انڈیا ہو جاتے نہیں تو آپ جالی ڈگری پیسے لے کے آپ کو نوکری بھی مل جائے گی پیسے دے کے کالج یونیورسٹی میں اجمیشن بھی ہو جائے گا وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں ہر چیز میریٹ پہ ہم ہم کئی کئی گلتی آئے دو منٹ نماز کے رہزان گلتی موسیقی 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 سیٹرڈے اور سنڈے سیٹرڈے دو بجے شروع ہوگا شام چھے بے تک چلے گا سنڈے فلڈے ہوگا اور شام پانچ بجے ختم ہوگا یہاں پہ ہوگا یا پھر پی سی میں ہوگا اس سنڈے تو میں اسلام آباد میں ہوں نا سترہ کو اسلام آباد میں ہوں اس کے بعد کے سنڈے بہت بہت شکریہ جی Thank you very much